اسلام علیکم استقبال ہے آپ کا انلائن ایڈیوکیشن میں جماعت ہفتوں مضمون سائنس سبق نمبر تین قدرتی وسائل کی خصوصیات اس سبق کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے دیکھئے آپ کے سکرین پر ہوا پانے زمین اور دیگر چیزیں بتائی جا رہی ہے پہلے ہوا نظرہ یاد کیجئے ہوا میں کون گون سی گیسے پائی جاتی ہے ہوا کا متجانس آمیزہ کسے کہتے ہیں ہوا میں موجود مختلف گیسوں کے کیا استعمال ہے یہ جارہاں بچوں یاد کرو ہوا کی خصوصیات ہمارے اطراف میں موجود ہونے کے باوجود وہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم ہوا کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں جب ہم سانس لیتے ہیں تو ناک کے ذریعے ہوا اندر داخل ہوتی ہے موہ کے سامنے ہاتھ رکھ کر فکے تو ہمیں ہوا کا جنس محسوس ہوتا ہے چلیے ہم ایک یہاں پر عمل کر کے دیکھتے ہیں جھڑو کی ایک سلائی یا کولڈرنگ پینے کی نلکی اسٹرالی جیے سلائی یا اسٹرال کے بیچوں بیچ دھاگا باند کر اس طرح لٹکائیے کہ وہ مکمل طور پر اکفی ستے پر رہے سلائی کے دونوں سیرو پر یکسا جسامت کے دو ربر کے گھوارے باندھیے ایک گھوارہ نکالیے اور اس میں ہوا بھر کر سلائی پر پہلے مقام پر باندھیے کہ سلائی اب اکفی ستے پر قائم رہتی ہے ہوا بھرہ گھبارہ سلائی کے جس سیرے پر باندھا گیا وہ سیرہ نیچے جھکتا نظر آتا ہے یعنی ہوا میں وزن پائے جاتا ہے ہوا گیسوں کا آمیزہ ہونے کی وجہ سے دوسری اشیا کی طرح ہی ہوا میں حجم اور وزن پائے جاتا ہے ایک بغیر سوئی کی انجیکشن کی سیریل لیجئے اس کا پمپ کیجئے اور اس کا مشاہدہ کیجئے پمپ آسانی سے باہر کھیچا جا سکتا ہے باہر آنے والا پمپ چھوڑنے کے بعد بھی اسی حالت میں رہتا ہے اب سیریل کا سراخ انگوٹے اس کی مدد سے بند کیجئے اور پمپ کو باہر کھیچنے پر پھر چھوڑیے پمپ کے باہر کھیچنے کے لیے زیادہ طاقت لگانے پڑتی ہے یا کم ہاتھ چھوڑنے پر کیا پمپ اسی حالت میں رہتا ہے نہیں ہوا میں موجود گیسوں کے سالمات مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں یہ سالمات جب کسی شہ سے ٹکر آتے ہیں تو اس شہ پر دباؤ ڈالتے ہیں ہوا کے اسی دباؤ کو ہی ہم فضائی دباؤ ایٹموسفیرک پریشر کہتے ہیں سیرینج کے سراخ کو بند کر کے پمپ کو کھیچنے پر سیرینج میں موجودہ ہوا کو زیادہ جگہ ملتی ہے اور وہ فیلتی ہے اس لئے سیرینج میں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے باہر کا دباؤ اس کی بنیزبت بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے باہر کھیچا ہوا پمپ چھوڑتے ہی وہ اندر چلا جاتا ہے سیرینج کو کھڑی آڑی تیرچی کسی بھی حالت میں پکڑ کر اس تجربے کو دھورائیے تو ہر مرتبہ پمپ اتنا ہی اندر جاتا ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فضائی دباؤ ہر سمت میں مساوی ہوتا ہے ہوا کے تعلق سے ہم کو یہاں پر معلومات دی جاری ہے تلوہ جہان سے آپ دیکھئے اس کو اس کے ساتھ آم حالت میں ستے سبندر پر فضائی دباؤ تقریباً ایک لاکھ ایک ہزار چار سو نیوٹن فی مربع میٹر ہوتا ہے بات پیما کے ذریعے اسے نہ پا جا سکتا ہے جیسے جیسے ستے سبندر پر بلندی پر جائیں گے فضائی دباؤ کم ہوتا چلا جائیں گا پانی سے لبا لب بھرے ہوئے گلاس کے موہ پر ایک مکورہ رکھئے مکورہ کو ہاتھ کا سہارہ دے گا گلاس کو اُلٹا کیجئے اب ہاتھ نکال لیجئے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے دیکھو یہاں پر آپ کے سامنے ایک بچی جو ہے تو تجربہ کر کے ایک عمل کر کے جو ہے تو آپ کو بتا رہی ہے آپ دھیان سے دیکھئے پانی سے بھر ہوئا گلاس ہے اور اس کے موہ پر ایک مکورہ ہے مطلب چیز رکھ دیجئے اور ہاتھ کے سہارے دے کر گلاس کو اُلٹا دو کر رہے گی بچی اب اس کے بعد میں ہاتھ جب نکال لیں گے ہو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا آپ دیکھو ذہن دو یہاں ہاتھ نکال لیے اور جو تو اس کو لگا ہوا ہے اب اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے کیا ہوا ہے سترہ سو تیتیس میں ڈینڈل برہنالی نامیو سویڈا سائنس دان نے اہم نظریہ پیش کیا کہ ہوا کی رفتار بڑھنے پر اس کا دباو کم ہوتا ہے اس کے بار خلاف ہوا کی رفتار کم ہوتی ہے تو دباو بڑھتا ہے کوئی شہ ہوا میں حرکت کر رہی ہو تو اس شہ کی حرکت کی اموری سیمت میں ہوا کا دباو کم ہوتا ہے تب اطراف کی ہوا تیجی سے زیادہ دباو سے کم دباو کی جانب بہین لگتی ہے ڈینڈل برہنالی کی تصویر آپ سائیڈ میں نظر آ رہی ہے آپ کو یا آپ انٹرنیٹ میں سیر کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے جو جاتے آپ عمل بھی کر سکتے ہیں اس کی طریقے سے دوسرا مشاہدہ ایک مشاہدہ دیکھیں ہیں آپ اور ہم پلاسٹک کے ایک کپ میں پانی لے کر اس میں ایک اسٹرہ کھڑا پکڑیے دوسرے اسٹرہ کا چھوٹا ٹکڑا پہلے اسٹرہ کے اوپر اوپری سیرے کے قریب زاویا کائمہ میں پکڑیے جیسے اس طرح آپ کو تصویر نظر آ رہا ہے چھوٹے ٹکڑے میں اسے قوت سے فکیے آپ کو پانی فورا پانی کا فوارہ اڑتے نظر آئیں گا فوارہ اڑتے نظر کیوں آئیں گا ایسا کیوں ہوا اسٹرہ سے فکنے پر اس کے سامنے کی ہوا دور اٹھکے لی جاتی ہے اور اسی وجہ سے اس جگہ کی ہوا کا دبا کم ہو جاتا ہے اسٹرہ کے اوپر کے حصے کے قریب کی ہوا کا دباو فضائی دباو کی بنیزبت کم ہو جانے سے کب کا پانی زیادہ دباو سے یعنی کم دباو یعنی اوپر قسم دھکلتا جاتا ہے پانی فوارہ کی شکل میں باہر آتا ہے جتنی قوت سے فوک ماریں گے فوارہ اتنی ہی اوچھا اڑیں گا اسٹرہ کا یہ فوار برنالی کے نظریے کے مطابق کام کرتا ہے اسی طریقے سے دوسرا عمل پون گلاس برف کے ٹکڑے سے بھر دیجئے اب مشاہدہ کیجئے کہ گلاس کے بہرونی سطح پر پانی کہاں سے آیا گلاس میں برف کے ٹکڑے ڈالنے پر گلاس کے اطراف کی ہوا سرد ہو جاتی ہے ہوا میں موجود آبی بخارات سرد ہوتے ہی مقصود درجہ حرارات پر تقسیب پاتے ہیں اسی میں پانی تبدیل ہوتے ہیں پانی میں تبدیل ہوتے ہیں یہ پانی گلاس کی بہرونی سطح پر جمع ہوتا ہے ہوا میں رتوبت کا تناسب مختلف مقامات پر مختلف ہوتا ہے اسی طرح دن بھر کے آوقات میں بھی ہوا میں رتوبت کا تناسب بدلتا رہتا ہے پانی سے بھر ہوئے چوڑے برتن میں کھالی بوتل جس کو کاک لگا ہوا نہ ہو اسے اُلٹی کر کے پانی میں تیشی پکڑیے دیکھئے ایک عمل کر کے کیا ہوتا ہے گوبارے میں ہوا بڑھتے ہی اس میں کیادت دلی ہوتی ہے درج بالا جو عمل بتایا گیا ہے اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے جگہ گھیرنا مقصود اسامت اور وزن کی کمیت کا پایا جانا ہوا کی مختلف خصوصیات ہے ہوا چند گیسوں کا گرد دھوئے اور آبی بخارات کی بہت مہین ذرات کا متجانس آمیزہ ہونی کی وجہ سے روشنی کا انتشار ہوتا ہے جب روشنی کی شوائے بہت چھوٹے ذرات پر پڑتی ہے تو وہ ذرات تمام سمتوں میں روشنی کا فیالہ دیتے ہیں اسی اس قدرتی عمل کو روشنی کا انتشار کہتے ہیں دیکھیں ہوا کے تعلق سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ہوا روشنی جب آتی ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے تو آبی بخارات کے جو مہین ذرات ہے جس کی وجہ سے روشنی کا انتشار ہوتا ہے آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں اگر کئی ونڈو اگر آہے کھٹکی ہے وہاں سے اگر دھوپ آتی ہے روشنی آتی ہے تو آپ کو اگر دور سے دیکھیں گے آپ کو اس میں باریک باریک ذرات نظر آئیں گے آپ نے کبھی گوھر کیا ہے ابھی تو سبھی سبھی کے جو گھر ہے وہ سلاپ کے ہے لیکن جو پہلے دھر ہوا کرتے تھے قویلی کو اس میں بچ میں کانچھ ہوا کرتا تھا اس میں سب چیزیں نظر آتی آواز کی اشاعت ٹانس میشن آف ساؤن ہم کو سنائے دینے والی تمام آوازیں گرد و پیش کی ہوا سے ہم تک پہنچتی ہے درجے حرارت میں تبدیلی سے ہوا کی کسابات بھی تزلتی ہے سردی میں ہوا کی کسابات بڑھتی ہے سردی میں صبح دور سے آنے والی ریل گاڑی کی آواز ساپ سنائے دیتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آواز کی اشاعت کے لیے ہوا ایک واسطے کے طور پر کام کرتی ہے آپ نے دیکھیں ہوں گے اگر لائٹ بھی چلے جاتی ہے ہمارے یہاں کی چبی کے آنے کی تو جو آواز ہے ہم کو باہر کی آسانی سنے جاتی ہے اسی کی تحصت اگلہ پوائنٹ دیکھیں گے ہم پانی کی خصوصیات properties of water پانی کن کن حالتوں میں پایا جاتا ہے بازوں میں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے شکل جو آپ کو موبیل سکرین پر نظر آ رہی ہے آپ اسے کیا آکس کرتے عام درج حرارت پر پانی مائے حالت میں پایا جاتا ہے پانی ایک بہنے والی شہ ہے پانی کی اپنی کوئی شکل نہیں لیکن حجم ہے باریک سے باریک ترین سوراک سے بھی یہ ریستہ ہے تیل لگی ہوئی رکابی میں اگر تھوڑا سا پانی ڈالا جائے تو پانی رکابی پر نہ فیل کر اس کے بے شمار چھوٹے ہوتے گول کترے تیار ہوتے ایسا کیوں ہوتا ہے ایک عمل کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں ایک پلاسٹک کی بوتل میں آدھے سے زیادہ پانی لیجیے بوتل پر پانی کی ستے کے پاس نشان لگائے یہ بوتل برف تیار کرنے کے لیے فریزر میں کھڑی رکھئے کچھ گھنٹوں بعد فریزر کھول کر دیکھئے آپ دیکھیں گے کہ پانی برف میں تبدیل ہو گیا برف کی ستہ نوٹ کیجئے وہ پانی کی ستہ کے نشان کی بنیزبت بڑی ہوئی نظر آئیں گی اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں پانی برف میں تبدیل ہوتے وقت اس کے حجم میں اضافہ ہوتا ہے اور برف بننے کے بعد پانی کے حجم میں کتنا اضافہ ہوا کس تناسب میں یہ بھی جو ہے تو ایک مشاہدہ کرنے کی اور غور کرنے کی بات ہے جنرلی ہمارے گھر میں جو ہے تو روزمارہ زندگی میں بوٹل اور فریچ اور اس سب چیزوں کا استعمال ہوتا ہی ہے بارہ ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کا بغور مشاہدہ نہیں کرتے تو آپ اس کا بھی مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے اسی طریقے سے ایک بالٹی لیجئے اس میں پانی بھریئے اس میں مختلف چیزے ڈالیئے پانی میں کون سی چیزے ڈوپتی ہے اور کون سی تیرتی ہے ان کے ایک فیریز بنائیے یہ آپ کا ایک عمل ہے اسی طریقے سے اس کے بازوں میں ایک گلاس بھی دیتا رکھا ہوا ہے ایک گلاس لے کر اس میں تھوڑا پانی ڈالیئے اب برف کے کچھ ٹکولے ڈال کر مشاہدہ کیجئے برف پانی میں تیرتا ہوا کیوں نظر آتا ہے یہ بھی گور کرنے کی بات ہے برف پانی کی بنیزبت ہلکا ہوتا ہے جب پانی منجابید ہو کر ٹھوز برف میں تبدیل ہوتا ہے تب اپنی اصل یعنی مائے حلط میں ہلکا ہوتا ہے پانی کے منجابید ہونے کے دوران اس کا حجم بڑھتا ہے اور برف کی کسافت کم ہوتی ہے اس لیے برف کے ٹکڑے پانی پر تیرتے ہیں یہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے پانی کی پانی کا خلاف معمول رویہ عام طور پر مادی کیا درجہ حرارت کم کرنے پر اس کی کسافت بڑھتی ہے اور حجم کم ہوتا ہے لیکن پانی اس سے مستشنا ہے گلاس بھر پانی پانچ تا دس منٹ فریزر میں رکھئے کچھ دیر بعد اس گلاس کو نکالی اور بغور مشاہدہ کیجئے پانی منجابید ہونے کی اپتدہ کہاں کا اور کونسے سمت ہوئی یہ پانی کی کسافت انفرادیت ہے عام درجہ حرارت کا پانی تھنڈا ہونے لگے تو عام مائیات کی طرح اسی کسافت بڑھتی ہے لیکن چار سیلسیل درجہ حرارت پر پانی کی کسافت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور چار سیلسیل پانی کی درجہ حرارت کم کیا جائے تو پانی کسافت میں کمیوں کو رجم بڑھتا ہے یعنی فور سیلسیل سے درجہ حرارت کم ہو جائے تو پانی فیلتا ہے اسے ہی پانی کا خلاف معمول رویہ کہتے ہے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے اس طرح جو ہے تو اس طریقے سے ایک عمل اور یہاں بتایا گیا ہے دو بڑے گلاس لیجئے پانی ڈالی ایک گلاس کے پانی میں چار پانچ چمچے نمک ڈال کر پوری طرح حل کیجئے دوسرے گلاس کے پانی میں ایک آلو ڈالی آلو پانی میں ڈوب جائیں گا آلو کو اس گلاس میں سے نکال کر نمک پانی میں ڈالی اور مشاہدہ کیجئے نمک پانی میں ڈالنے سے اس گلاس کو پانی کی کسافت بڑھ جاتی ہے اس بڑی ہوئی کسافت کی وجہ سے آلو پانی میں تیرنے لگا کوئی یا تالاب کے پانی میں تیرنے کی بنیزبت سمندر میں تیرنے کیوں آسان ہوتا ہے درجے والا عمل میں گلاس کے پانی میں نمک ڈالنے پر حل ہو جاتا یعنی نظر نہیں آتا نمک کا نظر نہ آنا یعنی کیا ہوتا ہے خصوصیت کی بینا پانی کا استعمال پانی کی سیلانیت کی وجہ سے اس کا استعمال بحری سفر میں ہوتا ہے بلندی سے نیچے کرنے والا پانی کا استعمال کر کے جنرریٹر کی ذریعے بجلی تیار پیدا کی جاتی ہے پانی ایک اچھا تبریدی مائے ہونے کی وجہ سے راڑی وں تجربہ گاہو گزائی اشیا جسم کے اندر ہونے والے حازم کے عمل اخراج وغیرہ جیسے کئی حیات افعال میں ہوتا ہے گسل کرنے کپڑے دھونے بڑھتن دھونے وغیرہ کے لیے بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے اس کے بعد میں اگلا پوائنٹ دیکھیں گے میٹی میٹی کی خصوصیات رنگ میٹی کی اہم خصوصیات ہے کئی عمل کے ندیجے میں میٹی کو رنگ حاصل ہوتا ہے زمین کے ستے حصو کی میٹی کا رنگ نیچے کی تیہ میٹی کے رنگ سے گہرہ ہوتا ہے میٹی کا رنگ زمین کی درجہ وندی میں فائدہ من ثابت ہوتا ہے اس مٹی کی ترکیب مٹی میں مختلف جسامت کے ضررات کا تناسب پر مٹی کی ساکت تیپ آتی ہے اس بینا پر مٹی کے مختلف قسمیں ہوتی ہے ریتی مٹی ریتی مٹی میں ریت بڑے ضررات کا تناسب زیادہ ہوتا ہے ریتی مٹی کم ضرخز ہوتی ہے اس میں سے پانی جل بھہ جاتا ہے ایسی مٹی میں ضررات کرنا بہت آسان ہوتا ہے ریتی مٹی میں کم ضرخز ہوتی ہے کیونکہ اس کے ضررات سلکون ڈائی اکسائیڈ جیسے مادنی شہ سے بنتے ہے یہ پانی میں حل نہیں ہوتے اس لیے اس مٹی میں غزائی اجزہ مہیہ ہوتی ہے اس میں ریتی زمین کی طرح ضررات کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن چکنی مٹی کی طرح مشقت کرنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا اس مٹی کو ساحل مٹی بھی کہتے ہے سلٹ سوائل لو مٹی آپ کو تصویر میں تو نظر آ رہی کس طرح ہوتی ہے اس ہم اگلا اس مٹی میں باری ضررات کا ناؤس بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد میں مٹی کی ساکت مٹی کی شکلوں کی نوزیت مثلا چپٹے ناہموار ضررات سے ڈھے لو کی شکل میں مٹی بنتی ہے مٹی کا استعمال جڑوں کو مناسب مقدار میں آکس ہس ہوتی ہے پانی کا ریساؤ اچھی طرح ہوتا ہے جس کے ویس جڑوں کی نشنوما مناسب انداز میں ہوتی ہے نبتات کی حفاظت نبتات کی نشنوما کرنا ابھی وسائل مٹی پانی روکے رکھتی ہے اس لیے بند طالعب کے ذریعے ہم بارہ مہینے پانی استعمال کر سکتے ہے تصویر میں آپ تشکل مٹی کو جیسے چاہے شکل دی جا سکتی ہے مٹی کی اس خصوصیات کو تشکل کہتے ہے مٹی کی مختلف شکلوں کے چیزے بنا سکتے ہیں مٹی کے اقسام کس میں کتنی ہیں چینی مٹی سفی تشتریاں ہمام کے فرش ٹنکیاں تجربہ گاہ کے آلات مکھوٹے مرتبان وغیرہ بنائی جاتے ہیں تصویر میں آپ کو نظر آ رہے سب چیزیں کیا کیا بنتا ہے اس سے تو ٹیرہ کوٹ آئیس مٹی سے گملے نمائی چیزیں بنائی جاتی ہے ملتانی مٹی زیب و زینات کی اشیاء میں شامل کی جاتی ہے اس طرح مٹی کی جوز سارے استعمال ہے مٹی کی جانچ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے مٹی کی جانچ کرنے سے زمین کے مختلف اجزہ کے تعلق سے معلومت حاصل ہوتی ہے مٹی کا رنگ بناوات نیز اس میں پائے جانے والے نامیاتی ماددوں کا تناسب معلوم ہوتا ہے مٹی میں کون سے اجزہ کی کمی ہے اور اسے دور کرنے کے لئے کی جانے والی تدابیر کی منصوب بندی کے لئے مٹی کی جانچ کی جاتی ہے مٹی کی جانچ کے لئے جمع کیا گیا مٹی کا نمونہ 8 سے 10 دن تک کھولی جگہ پر رکھ کر خوش کرے مٹی کی خوشیات واضح ہونے کے لئے پی ایچ اور برگ گزاری ان دونوں جانچ کا خاص طور پر استعمال ہوتا ہے مختلف تجربہ کی بنا پر اس کا مٹی کی ذرخیت معلوم کر سکتے ہے ایسا ہوا ہے ڈینمارک کے سائنس دا سورنس مٹی ون نزبت ٹو کی بینا پر ملا کر مختلف اسم کے مضائر کی مدد سے جانچ کی گئی اس لحاظ سے مٹی کی تین قسم جو ہے ہمارے سامنے آئی پہلے تیزا مٹی موت دل مٹی تیس آس 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 مٹی اس کا جو پی ایس ہے آپ ہم نظر مٹی کا سکس پی ایس سے کم آٹھ سے زیادہ نامید ماددوں کے تناسب میں کمی زمین سے پانی کا اخراج نہ ہو نا مسلسل ایک ہی فصل اگھانا یہ مٹی کی ذرخی زیاد کم ہونے کی وجوہات ہے اس کی وجہ سے مٹی کی ذرخی زیاد کم ہوتی کیمیا ہی اور ہشرات کج دوا کو زیادہ استعمال یہ سب جو تو نقصان پہنچاتا ہے ذہن نشن رکھ کیمیا کھادے زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے تو زمین کی ساکھ بگڑ جاتی ہے اور زمین کی بیج بونے کے قابل نہیں رہتی زمین کی ذرخیز برقرار رکھنے کے لئے فصلے بدل کر لگائے مثلا گے ہو کی فصل لکھ زمین کی ذرخیز کم ہو جاتی ہے اس کے بعد مونگ فلی مونگ مٹکی مٹر ارہر چنہ سویابین جیسی فلی دار فصلے لگائے جس کی وجہ سے زمین کی ذرخیز کی کمی کا ازالہ ہوتا ہے اس طرح اس میں بتا مٹی کے بارے معلومت حاصل کی گئی امید